پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اس نے اپنا ایک پوری جاگیر تھی جس کا نام تھا نیم روز نیم روز نیم روز کا معنی ہے آدھا دن آدھے دن کو نیم روز کا یہ معنی بھی ذہن میں رکھے اب بات سمیمی آئی نیم روز آدھا دن تو نیم روز کی جاگیر لکھ کے کاغذ میں بھیج دی کہ حضرت یہ نیم روز کی پوری جاگیر آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ اس کی جو فصل ہے اس کی جو انکم ہے آپ اپنی خانقہ کے اندر استعمال کریں اس لئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی خانقہ میں صبح ہم ہزاروں لوگوں کا خرچہ اب کیسے پورا ہوتا ہے اس لئے آپ کو میں جاگیر وقف کرتا ہوں حضرت جب قاسی پہنچا آپ نے پرچہ دیکھا اس کے پیچھے آپ نے لکھ کے بھیج دیا جواب لکھ کے بھیج دیا کیا جواب لکھا جواب لکھا کہ بادشاہ سلامت جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نیم شب کی بادشاہت عطا کی ہے اس وقت سے نیم روز کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی نیم شب یعنی آدھی رات کو اٹھ کے خدا سے ملاجعت کر کے منوانا خدا کے آگے جھولی پھیلانا اور جھولی بھی خدا کے خزانے لوٹنا وہ جو مزہ جب سے مجھے ملا ہے میں نے دنیا کی نیم روز کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی تو اللہ والے رات کا انتظار کرتے ہیں کب وہ رات آئے گی خدا سے ملاجعت کریں گے منوائیں گے تب ہی تو کہتے ہیں کہ دن رزق تلاش کرنے کے لئے ہے اور رات رازق تلاش کرنے کے لئے ہے حضرت علی مرتضی باب علمی والقضاء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے راتوں کو رازق تلاش کرنے کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقامتہ کرتے ہیں کہ دن کو جب نکلتا ہے تو رزق اس کا انتظار کرتا ہے تم راتوں کو رازق تلاش کرنے کی کوشش کرو تو پھر دیکھو رزق دن میں تمہارا انتظار کرے گا لیکن آج حالت یہ ہے ہم نہ تو ہم نے راتوں کو رازق تلاش نہیں کرتے دنوں میں رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہیں رزق پھر آگے آگے دوڑتا ہے ہم رزق کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں لیکن اگر وہ مو بڑھ کے رازق کو تلاش کرنے لگیں تو وہ رزق ہمارے پیچھے پیچھے آئے گا پیچھے پیچھے آئے گا اور جبکہ اس رازق کا وعدہ ہے کہ رزق بندے کو یوں تلاش کرتا ہے جس طرح موت تلاش کرتی ہے موت جیسے اس کو پہنچ کے رہے گی بلکل اسی طریقے سے رزق اس کو پہنچ کے رہتا ہے تو اس کے لئے سرگردہ ہونے کی ضرورت کیا ہے ہاں مناسب تدبیر اور مناسب اسواب اختیار کریں پھر رازق کے سپرد کر دیں اللہ تبارک وطحالہ رزق کے خزانے کھول دیں گے لیکن اپنے آپ کو ایسا حلقان کر لینا کہ رازق کی سے بھی غافل ہو گئے اور رازق کے انبیاء سے بھی غافل ہو گئے رازق کے بھیجے وہ طریقہ زندگی سے بھی غافل ہو کر بس رزق کی لوٹ کو سوٹ کے اندر لگ گئے لیکن ملنا اتنا جیسا مقدر ہو چکا ہے تقدیر سے اوپر ایک دانہ ملنے والا نہیں